بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے دھنیا چاہیے اور چار سے پانچ ہالی ملچے تو یہاں پر سب سے پہلے ایک چوپر میں ہم جو ہے وہ کیمے کو پیس لیں گے ویسے تو کیمہ پیسا ہوا ہے لیکن اسے ایک دفعہ اور ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے تو اس بات کا آپ نے خاص خیال لگنا ہے کہ کیمہ جو ہے وہ آپ کا بلکل ڈرائے ہونا چاہیے جب آپ اسے واش کریں تو اسے اچھے طرح سے اپنے سے ڈرائے کرنا ہے ایک سٹینر میں رکھنا ہے تاکہ اس کا پانی نکل جائے وہ نہ آپ کے کباب ٹوٹیں گے کیمہ دیں اس طرح سے آپ کا ہونا چاہیے اور اسی چوپر میں اب ہم ایک پیاس بڑے سائز کی رفلی کٹ کی تھی میں نے وہ اس میں ایڈ کی ہے ہارا دھنیا 3-4 ٹیبل سپون ہے اور چار سے پانچ ہاری ملچے میں نے لی ہیں ان سب کو بھی ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے تو اسے بھی اچھی طرح سے پیس لیں اور اسے بھی ہم ایک سٹینر میں نکالیں گے تاکہ اس کا بھی جو ایکسس پانی ہے وہ بلکل نکل جائے ورنہ جو ہے وہ کباب ہمارے ٹوٹیں گے تو جب بھی آپ نے کباب بنانا ہے اس بات کا خاص خیال لگنا ہے تو یہ سٹینر میں دیکھیں میں نے اسے رکھا ہے اور اس کا پانی جو ہے نکال رہی ہوں تو اب اس جوپر میں واپس جو ہے اس کیمے کو ہم نے ایڈ کرنا ہے جو ہم نے پیسا تھا اور یہ دھنیا پیاز اور ہری ملچے بھی دوبارہ سے ہم نے ایڈ کرنی ہے تاکہ یہ چیزیں جو ہے ایک ساتھ کمبائن ہو جائیں تو اس میں اب ہم ایڈ کریں گے جنجر گارلک پاوڈر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پیسٹ ایڈ کر لیں ون ون ٹی سپون ہے اور اس کے ساتھ ہی چکن پاوڈر میں نے لیا ہے ون ٹی بل سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون وائٹ پیپر ون ٹی سپون اور سالٹ ون ٹی سپون اب اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ سالٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور اسے ہم نے دوبارہ سے پیس لینا ہے تاکہ تمام مسائلے اس کے ساتھ یک جان ہو جائیں اب اسے ایک بال میں ہم نکال لیں گے بلکل دیکھیں یہ ڈرائے کیمہ ہے آپ کا بھی ایسی ہی ہونا چاہیے اور اس میں ہم ٹو ٹی بل سپون جو ہے وہ کریم کے ایڈ کریں گے میں پیکٹ والی کریم یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس فریش کریم ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس میں ایڈ کریں گے موسریلہ چیز ٹو ٹی بل سپون یہ اپشنل ہے ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ کر دیں ورنہ اسکپ کر دیں اور ساتھ ہی ون یا ٹو ٹی بل سپون اس میں ہم آئل کے ایڈ کر دیں گے اب اسے آپ نے بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس کرنا ہے اور پھر اسے آپ نے فریش میں رکھنا ہے آدھے گھنٹے کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے تاکہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے کیونکہ بہت سٹکی ہے اس طرح سے آپ لوگوں سے کباب نہیں بنیں گے آپ کے ہاتھوں میں چھپکے گا لیکن میرے پاس وہ ٹائم نہیں تھا تو اس لیے میں فوراں سے بنا رہی ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سٹکی ہو رہا ہے اب میں نے یہاں پر تھنڈا پانی لیا ہے اور ہاتھوں میں لگا کے اس طرح سے اگر آپ سٹک اس میں بنانا چاہتے ہیں سیخ میں تو میں آپ کو پتا نہیں ہوں کہ اس طرح سے آپ سیخ میں لگا سکتے ہیں اور پھر سے کوئلوں پر آپ بنا سکتے ہیں لیکن ہم اسے پین میں بنائیں گے میں چیسٹ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ سیخ میں اس طرح سے آپ اسے لگا سکتے ہیں اور میں نے یہاں پر ایک پین لیا ہے اور اس میں اس طرح سے کباب بنا کے ہاتھوں کی مرض سے ڈال دیا ہے میں فوراں فوراں جو ہے وہ کباب بناتی جاری ہوں اور اسے پین میں ایڈ کرتی جاری ہوں کیونکہ بہت سٹکی ہے بہت نرم ہے تو اسے جو ہے میں بنا کے فوراں پین میں ڈالتی جاری ہوں آپ نے اسے فریج میں ضرور رکھنا ہے تاکہ یہ اچھی سے سیٹ ہوں تو اس کے بعد آپ اسے بنائیں بہت ہی آسان لیسپی ہے اور چھٹ پڑ کے کباب بن جاتے ہیں تو بچے اور بہت شوق سے کھاتے ہیں تو آپ اس لیسپی کو ضرور پرائے کریں گے دیں اس طرح سے آپ نے کباب بنانے ہیں تو ایک سائٹ سے جب یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو پھر آپ نے اس کا سائٹ جو ہے وہ فلپ کرنا ہے تو آپ لوگ بھی چھوٹی چھوٹی ٹپس کو اگر وار کریں گے تو آپ کی کباب بھی بلکل نہیں ٹوٹیں گے اور بہت اچھے مزے کے بنیں گے تو آپ نے اسے میڈیم فلیم پر جو ہے فرائے کرنا ہے تاکہ یہ اندر سے بھی جو ہے وہ پک جائیں وارنہ یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور اوپر جو ہے فوراں کلر آ جائے گا اگر آپ تیز فلیم پر اسے فرائے کریں گے تو یہ گولڈن براؤن کلر دیکھیں اس کا ایک سائٹ سے آ چکا ہے اب دوسرے سائٹ سے بھی اس ہم نے فرائے کر لینا ہے تو یہ فرائے ہو چکے ہیں تو اس طرح سے آپ نے سارے کباب جو ہے وہ بنا لینے ہیں آئی ہوپ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی اگر ریسپی پسند آئے تو پلیس لائک کومنٹ اور اگر آپ لوگ نیو ہیں میری چینل پر فرس ٹائم وزٹ کیا ہے تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں دیوے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اسے میری لیٹس ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچا کرے گی آپ لوگ مجھے فیس بوک اور اسٹرگرام میں بھی ضرور فالو کریں تو یہ تمام کباب میں نے بنا لیا ہے اب اسے میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو بہت ہی مزے کہ یہ کباب جو ہیں وہ بنے ہیں آپ نے ضرور فائع کیجئے گا تو پھر ملوں گی ایک نیو ریسپی کے ساتھ تب تک آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ ملوں گی ملوں گی سنگ پڑے ملیں گو ملیں گو ملیں گو موسیقی